بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے تھے اور سیرت کا مکی دور چاڑھا تھا سارے عرب سے لوگ آتے تھے بیت اللہ کا قصد کرتے تھے حج کے دنوں میں یہاں پہ آپ کہہ لیں میلے ٹھے لے لگتے تھے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ سی مکہ جائے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تھے اور خاندان کے بعد پھر قوم کو دعوت تھی تو اس طرح سنپ بیس ٹیپ آپ نے اپنی دعوت کو پڑھایا یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ آج بھی اگر کسی نے دین کا کام کرنا ہے تو ان مرائد سے وہ رہنمائی لے سکتا ہے یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارا مذہبیت اپا جو ہے وہ سیرت کو نہیں پڑھتا سیرت کو پڑھ لے تو یہ ساری حرکتیں چھوڑ دیں جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جو بندہ بھی آج دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو ایک طبقہ ایسا پیدا ہوگا جو یہ ٹیگنگ کرے گا تو انشان جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے ان ساری چیزوں کے لیے جا ہو تیار رہنا چاہیے مولانا مدودی تو خیر پر چھوڑی نا علماء کی ایک جماعت تھی ماشاءاللہ سے انہیں اتنا پیار تھا محبت تھی مولانا مدودی سے وہ کہتے تھے کہ ایک مدودی سو یہودی تو ٹھائگنگ کی جاتی ہے یہ اللہ کی حصول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بھی سوشل پریشر ہوتا تھا بعض علمانی سے یہ باتیں لکھا ہے کہ بہت ساری علمی آرام اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس کا اظہار نہیں کر سکتے سوسائٹی اس کی اجازت نہیں دے بہت بڑا علمیاں یہ ہیں بلکہ یہ کل پر سن رپڑا تھا آج صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلاب بھی ایک من چلائیے ہوں کہ یہ عدلت متع کے قائنے حالانکہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ متع جائز ہے خیر بار وہ ایک علمی ڈیبیٹ تھی تو ڈاکٹر سرار صاحب اپنا واقعہ بہت بیان کرتے تھے ایک بہت بڑے عالمی دین اب خیر میں نام نہیں لیتا تو کہتے ہیں وہ آئے ملکات میں لمبی چھوڑی باس جاری رہی آخر میں مجھے کہتے ہیں کہ ڈاک صاحب ہم آپ کو ادھر سے قرآن کی اجازت نہیں دے سکتے ڈاک صاحب نے کہا میں نے آپ سے اجازت مانگی کر رہا تھا جب آپ یہاں پر پہنچیں نا آگے فینا رضو فوقل انظر تکم سائی کا تم مسلسائی کا تیانی مسلم اگر تمہیں راز کر رہے ہو نا میں تمہیں ڈرہا رہا ہوں کہ کیسے عذاب سے جو کمی آدھ و سمودھ پہ آیا تھا تو اتنا ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ اسے لگا کہ یہ اب عذاب آیا کیا آیا تو اس نے کہا کہ بس اتنا کافی ہے تو یہودیوں نے پھر ان کو تین سوال بتائی تھے وہی جمعی کے اوپر پر پرانی مدید کی آیات ناظروں کہ ان سے کوئی چھو روح کیا ہے صحابے کاف کون تھے ذل کرنا ان کا قصہ کیا ہے اب علاب کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ عذاب صلی اللہ علیہ وسلم جب میلو ٹھیلوں میں جاتے تھے باداروں میں تو آپ کے پیچھے پیچھے اللہ کے رسول کسی بھی قبیلے کے لوگوں سے کیونکہ دور درہ سے آئے ہوتے تھے حج کے لیے ملاقات کرتے تھے تو وہ وہاں پہنچ جاتا تھا میں جانتا ہوں میرا بدید ہے مجھے پتا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے اب صرف یہ ایک جملہ بہت کافی ہو جاتا تھا کہ وہ آپ کی دعوت کی اثر کو ظاہر کرتے تو آپ پانچ ساتھ دوست تھے تو چلے گئے داتا دروائے ہمارے مسجد میں نماز پڑی اور اپنے اثر کی نماز تھی تو اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے وہ ہمارے پتھان ساتھی تھے ہم ساتھ بیٹھے ہیں سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا وہ لوگ سنتے رہے سنتے رہے مولی صاحب ہے بتانے کوئی پیر صاحب ہے کیا ہے پھر جب انہوں نے کہا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تو تذکرہ کیا مضمت کے انداز میں علاوات کو دیکھو عزا کو دیکھو اور یہ تیسری منات کو دیکھو جب وہ تذکرہ آیا تھا تو اب قرآش نے یہ بات بنائی کہ جی وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مدوں کی بھی تاریف کیے اچھا یہاں پہ جو روایت ہیں اب مستشرکین جو اورینٹلیسٹ ہیں انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآش محفوظ نہیں ہے شیطان نے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ دو آیتیں جانی کروانی جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے بھی سجدہ کیا حالانکہ یہ بات تھی ہی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے تھے اور سیرت کا مکہ دور چڑھ رہا تھا لاس ٹائم ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے جو دعوتی مراحل تھے خاص اور کہ خفیہ اور پبلیکلی جو آپ نے دعوت دی تو ایک ترتیب سے آپ کی دعوت میں ہمیں مطلب ایک سٹریٹیجی نظر آتی ہے پہلے خفیہ دعوت سے آپ نے آغاز کی اپنے کام کا ایکسپنس نہیں تھی سوسائٹی میں اور جب کچھ لوگ ان کا حلقہ پیدا ہو گیا تو پھر آپ نے اپنے خاندان کو دعوت دی اور خاندان کے بعد پھر قوم کو دعوت دی تو اس طرح سٹپ بے سٹپ آپ نے اپنی دعوت کو بڑھایا تو تین سال تک دعوت خفیہ رہی تھی اس کے بعد اعلانیاں شروع ہو گئی تین سال خیر کافی عرصہ ہے مرحلہ بھی یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ آج بھی اگر کسی نے کوئی دین کا کام کرنا ہے تو ان مرائق سے وہ رہنمائی لے سکتا ہے ایک دم سے لوگوں کے سروں پر بم نہ پھوڑ دے تو بعض اوقات یہ ہے جیسے اللہ کے رسول نے بھی کہا یہ بات کہی کہ دین جو ہے وہ اجنبیت کے ساتھ شروع ہوا اور پھر دوبارہ اجنبی بن جائے گا جب دوبارہ اجنبی بن جائے گا تو اب دہری بات لوگوں میں ایکسپنس نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر اپنی دعوت کو حیلائے عام کرے اس کے بعد جو مرحلہ ہے دعوت کے بعد یعنی نبوت کا مرحلہ تھا پہلا بڑا فیس تھا پھر دعوت کا پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ تشبدت پرسیکیشن شروع ہو گی ایکسپنس نہیں تھی تو اب اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی تشبدت کا نشانہ بنایا گیا ان میں جو سورتے تھیں اس میں ایک چیز جس کا قرآن نے تذکرہ کیا استحصہ موکنگ آج بھی ہوتا ہے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا پکارے گا کسی حق سچ بات کی طرف تو لوگ اس کا مذاہ خورائیں کیونکہ سوسائیٹی میں جو چیزیں جو باتیں چڑھ رہی ہوتی ہیں ان کی تو ایکسپنس ہوتی ہے نئی بات کی ایکسپنس نہیں ہوتی شروع میں لوگ مذاہی اڑاتے ہیں ایسے ہی ہے تو قرآن مجید نے بھی تین چیزوں کا تذکرہ کیا آپ کو فارچون ٹیلر کہا گیا کہا گیا ٹیگنگ ہوتی ہے نا آج بھی ٹیگنگ ہوتی ہے لوگ ٹیگنگ لگاتے ہیں آپ کو وہ ٹیگنگ اس لیے کی جاتی ہے ہاں مطلب لوگوں کو جانا آپ سے ڈیٹیج کیا جائے اور یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارا مذہبی تبا جو ہے وہ سیرت کو نہیں پڑھتا سیرت کو پڑھ لے تو یہ ساری حرکتیں چھوڑ دیں جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی جب سیکٹیریانیزم مالب اپنی انتہائی عدود کو چھوٹا ہے تو یہ مذہبی تب کے آپس میں ایک دوسرے کو ٹائگنگ چھوڑ کر دیتے ہیں اور مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے مالب رافسی ناصبی مختلف قسم کے ٹائٹلز آپ کو ہے وہ آپ کو ایک دوسرے کو وہ دینا شروع کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی رافسی ہو کوئی ناصبی ہو وہ ہوں گے ہوتے بھی ہیں لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی رافسی ناصبی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن اس کو بنا دیا جاتا ہے ٹائگنگ شروع کر دی جاتی ہے بدین ہے سکول آف تھارڈ شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو اس سے روک کے اپنی طرف ان کا روک کیا جائے درہ درہ مسئلہ تو ہمارے ہاں وہاں پہ بھی خیر دنیا داری کی تحصیلی سی بات ہے یہاں پہ بھی چندوں کا مسئلہ ہے اندر جا کے دیکھیں تو وہ پیچھے سارا مسئلہ مال و دولت کا ہی نکلتا ہے ان کا بھی سارا مذہب بیسیکلی چر رہا تھا مطلب ان کی ساری دنیا ان کے مذہب کی اوپر چر رہی تھی جو بد پرستی کا مذہب تھا وہ صرف ان کے لیے ریلیجن نہیں تھا ان کے لیے آمدنی کا ذریعہ تھا سارے قبائل کے بد انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ ان کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جی یرمغال بنا کے رکھا ہوا تھا تو اس طرح سے ان کی چودراتے کائیں تھیں سارے عرب سے لوگ آتے تھے بید اللہ کا قصد کرتے تھے بھاج کے دنوں میں یہاں پہ آپ کہہ لیں میلے ٹھے لے لگتے تھے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تھی مکہ جائے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تھی یمن سے کافلے آتے تھے اور اوپر شام سے آتے تھے ادھر حبشا سے اور ادھر ایران سے چار ہی بڑی پاورز تھی اس وقت شام میں رومنز بیٹھے تھے ایران میں پرشنز بیٹھے تھے بہت بڑی پاورز تھی اس وقت کی سپر پاورز تھی ریشیا امریکہ آپ کیا لیں یمنیوں میں بودھ پرست لوگ تھے یمن میں تو ہم نے پڑا تھا نا کہ یہ بودھ پرستی تھے کیونکہ یہ تو سارے تھے نا وہ حیرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے مکہ والے تو یہ نیچے جو یمن والے تھے یہ بھی اوپر سے سیمیٹک والے ہی تھے باقی یہ ہے کہ چونکہ یہ مین تجارتی روٹس تھے تو عیسائی وغیرہ اور یہودی بھی عام تھے یہاں پہ مدینہ میں جیسے یہودی تھے خیبر میں یہودی تھے اور اسی طرح سے نجران میں نیچے نجران پہلے یمن کا حصہ تھا آج کل سعودی عرب کا حصہ ہے وہاں عیسائیوں کا گھر تھا حابشہ میں پیچھے عیسائی تھے تو باہر علیہ کے انٹرنیشنل مارکٹ تو یہ بن گئی تھے تو استعزہ جو ہے وہ کافی زیادہ کیا جاتا تھا ٹیگنگ کی جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہہ دیا فارتون ڈنلل بنا دیا شائر بنا دیا کہ یہ پوئٹ ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے کبھی مجنوع کہہ دیا تو یہ ساری باتیں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں جیسے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورة تور کی قرآن نے کہی ایک مقامات پر ان الزامات کا تذکرہ کیا آپ کے رب کی مربانی سے آپ نہ تو کوئی کاہن ہیں فارچون ٹیلر ہیں نہ ہی آپ مجنون ہیں ہم یکولون شائر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ شائر ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ بھی آج دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو ایک طبقہ ایسا پیدا ہوگا جو یہ ٹیگنگ کرے گا تو انسان جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے ان ساری چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمارے مسلمانوں کو مطلب دیکھیں نا جن لوگوں نے بھی کوئی اصلاح کا کام کی آپ سوسائٹی میں ان کو ٹیگ کیا گیا نا آپ جیسے ڈاکٹر زاکر نائی کو دیکھ لیں کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ٹیگ لگا دی اور کچھ نہ ملے تو یہ کوئی عالم فادل ہے ملہ اور کچھ نہ ملے تو یہ اطراز بہت کافی ہوتا ہے کہ کس مدرسے کا فارغ تحصیل ہے ٹھیک ہے فارغ ہے اگر وہ فارغ ہوتے ہیں نا کی مدرسے ہیں تو وہ یہ بات بھی ٹھیک ہے اگر کسی مدرسے کے فارغ ہوتے تو شاید یہ کام نہ کر سکتے اتنے لوگ مسلمان نہ کر پاتے تو ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا کلمہ پڑھوایا ٹھیک ہے کمپیٹیو ریلیجن میں ان کی کافی ساری خدمات ہیں باقی چھوٹی موٹی غلطیاں انسان کو نظر انداز کرنی چاہیے ڈاکٹر اسرار احمد ہیں ان کو ٹیک کیا گیا ڈاکٹر فرد عاشمی ہیں ان کو ٹیک کیا گیا خاتون ہے اس کا کیا تعلق ہے کہ فتوے دیتی پھرتی ہے بقائدہ ریٹن فتوے آئے دیوبند کی طرف سے بھی اہل حدیث حضرات کی طرف سے بھی ڈاکٹر اسرار کے خلاف کتابیں لکھی گئیں تو یہ ان کے نظریات ہیں مولانا مدودی تو خیر کوئی چھوڑے ہی نہ علماء کی ایک جماعت تھی ماشاءاللہ سے انہیں اتنا پیار تھا محبت تھی مولانا مدودی سے وہ کہتے تھے کہ ایک مدودی سو یہودی تو ٹیگنگ کی جاتی ہے یہ اور اس قسم کے نعرے معروف کا ٹھیک ہے ہر آدمی کے اندر کچھ خطائیں ہیں کچھ غلطیاں ہیں ان کو نظرانداز کرنا چاہیے کسی کا خیر کا کام غالب ہو تو ان کو نظرانداز کرنا چاہیے لیکن ہمارے مذہبی طبقے کا صحیح بات ہے بہت بڑا علماء پازٹیو کام پروڈکٹیو کام کرتے نہیں ہیں یعنی سوسائیٹی میں نکل کے اس طبقے میں جو کہ پڑا لکھا طبقہ ہے وہاں جا کے کوئی کام کرنا اپنے سرکل میں محدود سرکل میں وہ کوئی بات تھوڑی ہے مطلب کیا ہے چند لوگوں کو آپ جو ہے وہ نماز روزہ کروا رہے ہیں وہ تبلیغ والے جیسے اپنی تبلیغیوں کے گھروں میں جا کے گشت کر کے آ جاتے ہیں تو ہمارے ہم ساری اب یہی کام کر رہے ہیں وہ جلسہ کوئی بھی جماعت والے کرتے ہیں نا تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں بھی پہنچ گیا ہے وہاں بھی پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے اچھا ماشاء لیکن وہ جو نائنٹی فائی پرسن طبقہ ہے وہ جو یونیورسٹیوں میں بیٹھا ہے کالجز سے سکول سے نکر رہا ہے یا عبداروں میں بیٹھا ہے وہاں کون جاتا ہے بہت کام تو اب ہمارے مذہبی طبقات کیا کرتے ہیں کہ جن کی ایکسس وہاں تک ہو جاتی ہے تو ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں آپ یہ پرومینٹ ہو رہے ہیں لوگ کہیں گے یہ کام کر رہے ہیں دین کا ٹھیک ہے تو وہ پھر اس قسم کی نا ٹیگنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ پازٹیو کام کریں آپ بھی پازٹیو کام کریں آپ کو کس نے روکا ہے تو یہ ایک بہت بڑا عالمیہ ہے بہت بڑا عالمیہ ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپس میں کوئی خوش ہوں مطلب وہ روایتی لوگ چلو ان کو تو آپ نے ٹیگ کر دیا روایتی لوگ کوئی آپس میں خوش ہوں وہ بھی نہیں ہے تو خیر بہرحال یہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب ہمیں اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے ٹیگنگ نہیں کریں لیکن کوئی کیسا بھی کیوں نہ بہت ڈیبیٹ کریں بس زیادہ زیادہ آسن طریقے سے اس کو ریفیوٹ کریں بس ٹھیک ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے خیر بہرحال دوسرا کیا ہے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مداخ دوسرا کیا ہے دباؤ سوشل پریشر یہ بھی آج کل آپ کو نظر آئے گا لیکن میں آپ ایک پوسٹ لکھنے فیس بک کی اوپر ادھر سے ادھر سے حافظ آپ ڈیلیٹ کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں تھوڑا سا شفقت کریں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ طبقہ ہی ایک ایسا ہے سیوا دیئے کہ جو شاید شفقت کے قابل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں تو میں چیزیں ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں یہ ہمارے ہم بہت بڑا علمیہ ہے کہ ایک جو thought process شر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی سوشل پریشر ہوتا تھا بعض علمانی صحیح باتیں لکھا ہے کہ بہت ساری علمی آراہ ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس کا اظہار نہیں کر سکتے سوسائیٹی اس کی اجازت نہیں دیتی بہت بڑا علمیاں یہ ہیں بھلکہ یہ کل پرسن میں پڑھ رہا تھا آج کل میرے خلاف بھی ایک مہم چلائی یہ انہوں نے کہ یہ حضرت متع کے قائل ہیں حالانکہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ متعجائز ہے خیر بارہ وہ ایک علمی ڈیبیٹ تھی کہ صحابہ میں اختلاف متعقیہ والے سے یا تابین میں تھا تو وہ کہیں پہ آ گئی حالانکہ میں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہاں حرام ہے حرام ہے حرام ہے تین دفعہ لکھا کتاب میں کہ میری رائے ہے کہ حرام ہے حرام ہے حرام سمجھتے ہیں انہیں برداشتی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کیوں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں اختلاف تھا اب بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں آپ کیا کریں صحیح مسلم میں انیس روایتیں ہیں مطا کے جواز کی صحیح بخاری میں چار روایتیں ہیں مطا کے جواز کی اب آپ نہیں پڑھتے تو میں کیا کروں اب صرف صحیح این کی یہ حالت ہے باقی تو کیا کچھ لکھا ہوا ہے حرد عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ اس کے جواز کا فتوہ دیتے تھے میں نہیں دیتا اب پھر کوئی نہ نکال لے سے اب وہ ایسی ایک بات آگئی نا کہ پریشر کتنا ہوتا تھا وہ پریشر کی مثال اب آپ کو بتا رہا ہوں عبداللہ ابن عباس کے جتنے شاگر تھے نا وہ بھی مطا کے جواز کا فتوہ دیتے تھے مکہ میں ایک بڑے عبداللہ ابن عباس کے شاگر تھے عطا عطا بن عبی ربا مفسرین میں سے ہیں بڑے ان کے اقوال آپ کو تفسیر میں ملتے ہیں تفسیر بالمحاصل ہاں تابین میں سے بڑے قابل شاگر پاس اعلانوں کے ان کے پاس ایک راوی آیا کہنا کہ جی مطا جائے ہے ہاں جاؤ کرلو او اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی بڑے کھلے ڈھولی لوگ ہیں وہ مدینہ میں گیا مدینہ میں لوگ بڑے سخت تھے وہ جواز کے قائل نہیں تھے مدینہ والے نا وہ تو یادہ کہتے تھے رجم کر دیں گے مطا کی طرف گیا تو رجم کر دیں گے تو ایک قاسم بڑے فقیر تھے مدینہ کے وہ ان کے پاس گیا وہی راوی ان کے پاس گیا کہنا کہ جی مطا جائے تو نہیں جائز تو نہیں ہے حرام ہے جی وہ جو مکہ میں بیٹھے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں جائز ہے کس نے کہا عطا نہیں چلو چلتے ہیں آگے جی مقاسم وہ بھی آگے اور وہ راوی بھی ان کو لے کے آیا عطا کے پاس آج متجائز ہے عطا نہیں نہیں جائز نہیں ہے وہ راوی حرام بن حق کا بکہ حضرت آپ نے مجھے کہا تھا متجائز ہے اچھا یہ روایت ہے یہ روایت ہے اور راوی کہ آپ نے مجھے کہا تھا متجائز ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جائز نہیں نہیں میں نے کب کہا تھا اچھا وہ معاملہ ہی ہوا کہ وہ قاسم صاحب بھی خوش ہو گئے ٹھیک ہے چلے گئے وہ واپس مدینہ چلے گئے مدینہ کے بڑے فقاہ میں سے تھے فقاہ سبا بڑے معروفت مدینہ کے کبھی آپ پڑھیں ساتھ فقاہ جب وہ چلے گئے تو یہ راوی کہتا ہے میں بیٹھا رہا جب وہ چلے گئے میں نے کہا حضرت ہو سکتا ہے مجھے گلتی لگ گئی ہو آپ بڑے عالم ہیں لیکن کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے گلتی لگی ہے تو انہوں نے کہا نہیں تجھے گلتی نہیں لگی ہے تو کہتا ہے واقعی طرح آپ نے مجھے کہا تھا کہ متجائز ہے اور انہوں نے کہا ہاں میں نے تجھے کہا تھا متجائز ہے انہوں نے کہا بولے کیوں نہیں پھر بولے کیوں نہیں کہنا کے بات یہ ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں سے لانتے سمیٹھوں یہی الفاظ ہے میں اہل مدینہ کی لانتے نہیں سمیٹھ سکتا تو انہیں مسئلہ پوچھا تھا تجھے بتا دیا یہ تو انہیں کیا کام شروع کر دیا اٹھا کے ان کو لے آیا ہے میرے پاس یہ تابین کی بات ہو رہا ہے حیرت عبداللہ بن عباس کا بھی معاملہ یہی تھا ٹھیک ہے آسان نہیں تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا جی متجائز اور انہوں نے کہا نہیں حرام ہے میں نے کہا جی وہ تو عبداللہ ابنے پاس فتوہ دے رہے ہیں کہ جائز ہے کہنا کہ حیرت عمر کے دور میں تو بولی نہیں جب حیرت عمر نے ممبر پہ چڑھ کے کہا تھا کہ متہ حرام ہے تو اس وقت کیوں خموش ہو گیا بولنا تھا نا حالب اتنا حق اگر ان کو کہنے کا مقصد دی تھا کہ اتنا حق آیا ہوا تھا تو اس وقت بولتے تو یہ تھا بھارل ایک سوشل پریشر ہوتا ہے یہ بات جس کی وجہ سے یہ سوشل پریشر میرے خال میں ہونا نہیں چاہیے نہیں ہونا چاہیے علمی آراء کے ظاہر میں یہ پریشر نہیں ہونا چاہیے صحیح مسلمی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر وہ حجاز میں انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی تھے نا تو وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یہاں مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہے عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے آخر عمر میں وہ نابینہ ہو گئے تھے عبداللہ بن زبیر کہنے لگے کہ یہاں مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہے اللہ نے اسے آنکھوں سے بھی اندہ کیا ہے اور وہ دل کا بھی اندہ ہے مدہ کے جواز کا فتوہ دے رہا ہے اس پہ عبداللہ بن عباس سے بھی نہ رہا گیا میری بات ہے وہ بھی انہوں نے بھی سخت افسرہ کر دیا میں نے تمہارے جیسے کوئی کم اکل اور کم علم نہیں دیکھا اور دیکھو امام المتقین کے عہد میں ہم نے یہ کیا عبداللہ بن زبیر کہنے لگے آپ کر کے دیکھو یہاں ہی رجم کروں گا آپ کو وہ خلیفہ تھے تو یہ ایک چیز کے سوشل پریشر جو ہے لیکن بعد یہ ہے کہ ایک آدمی کی رائے ہے اور وہ کیپیبل بھی ہے اس کی رائے سے آپ بھلے اختلاف رکھو اس کو رد کرو لیکن ایک پریشر جو ہے وہ بیلڈ کرنا جس کی وجہ سے وہ اپنی علمی رائے کا اظہار بھی نہ کر پائے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے آگے ٹھیک ہے حکمران کا یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی رائے نافذ کر دے ٹھیک ہے اختلاف کو ختم کرنے کی لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عالم اپنی رائے کا اظہار نہ کرے رائے کے اظہار پر ہم پابندی نہیں لگا سکتے خاص طور پر علماء کی ٹھیک ہے اب مناس کو آپ پابند کریں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کرے خیر بارالبات کہاں سے کہاں نکل گئی لوگوں سے وہی بات کرو جو ان کی سمجھ میں آتی ہو یہ کافی ساری روایتوں کا مفہوم ہے بس یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے تو ہم تو خیر ایک علمی اس میں بات کر رہے ہیں اب خیر کچھ ویڈیوز کے شروع میں ہم ڈسکلیمر دے دیتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے یہ نہیں صرف طلبت علیم کے لیے تو کیونکہ کچھ باسیں آپ پھیل گئی ہیں عام ہو گیا اس پر آپ کو کوئی نہ کوئی کامنٹ کرنا پڑتا ہے خیر دباؤ جو ہے حیرت ابو طالب ان کے ذریعے سے دباؤ ڈالا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اور یہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے یہاں تک کہ قریش کے وفد ان کے پاس آتے تھے چونکہ چچا تھے اور انہوں نے پرورش بھی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر احسانات بھی تھے اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے تو وہ بار بار آکے پریشرائز کرتے تھے حیرت ابو طالب کو کہ اپنے بدیجوں کو سمجھائیں ہمارے باتوں کو برا بلا مت گئے یہاں تک کہ پھر اللہ کے رسول نے پھر جو ہے نا وہ مطلب جب زیادہ اس میں پریشانی کا اظہار کیا تو پھر حیرت ابو طالب نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کریں آئندہ یہ یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کو کہنے دیں آپ ان کے پریشر میں نہ ہیں لیکن اب بھی ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے مطلب آپ کی برادری کی لوگ جو ہے نا وہ آپ کو پریشرائز کرتے ہیں مطلب برادری سے مراد مختلف قسم کی مذہبی برادرییاں بھی ہوتی ہیں اس رائے کا اظہار نہ کریں فلا سے نہ ملیں فلا کے پاس نہیں جانا ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ نے ایسے ڈیمارکس کیوں دے دی اس کے بارے میں آپ نے یہ کلمات خیر کیوں کہہ دی وہ بقاعدہ جو ہے وہ ایک پریشر گروپ بنا کے اپینین جو ہے وہ بنائی جاتی ہے شیپ کیا جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہی سوشل پریشر زیادہ ہے ہمارے جو مقامی وہ جو مسجد کے تھے بچپن میں جن سے ہم پڑھتے تھے وہ دیوبند کے پڑھوئے تھے وہاں انڈیا کے ایک مرتبہ کسی نمازی نے شرارت کے طور پر ایسے پوچھ لیا ساتھ اہل ادیس کی مسجد تھی تو وہ دیوبند والوں کی تھے کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ اہل ادیس والے رفع لیدین کرتے ہیں کیا یہ سنت سے ثابت ہے کہنے لگے ہاں سنت سے ثابت ہے اب وہ بچارہ شاہد ہوگی ساری مطلب اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا میں بہت چھوٹا ہوتا تھا لیکن مجھے ان کی بات یاد رہی پھر اس نے سوال کر دیا وہ جو ہے نا تیکھا سا ہے پھر آپ تو نہیں کرتے کہا بھئی دیکھو میں گھر میں پڑھتا ہوں نا جب سنت ہے تو میں کرتا ہوں مسیب میں آکے نہیں کرتا وہ پریشر نہیں ہے پریشر ہے اب پریشر ہے تو پریشر ہوتا ہے آپ کے پیرز کا پریشر ہوتا ہے بعض اوقات آپ ایک بات کو صحیح سمجھتے ہو اور آپ اس کا اظہار نہیں کر پاتے بس ایسا ہے ہونا نہیں چاہیے لیکن بہرحالی یہ کمزوری ہے انسانی کمزوری ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پریشر ڈالنے والوں کو بھی تو سمجھانا چاہیے پریشر ڈالنے والوں پر پریشر ڈالنے والوں کو ازادی ہونی چاہیے رائے کی ازادی ایک بندہ ایک چیز کو ٹھیک سمجھ رہا ہے تو بہت ٹھیک ہے اس کو پریکٹس کرنے دو تو ڈاکٹر سرار صاحب اپنا وہ واقعہ بہت بیان کرتے تھے نا کہ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالمی دی ہیں اب خیر میں نام نہیں گئے تھا تو کہتے ہیں وہ آئے مجھ سے ملاقات کی ملاقات میں لمبی چوڑی باس جاری رہی آخر میں مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو درست قرآن کی اجازت نہیں دے سکتے ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے آپ سے اجازت مانگی کب تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ آپ اصل میں چاہتی یہ ہی ہیں ہمارے مذہبی جو خاص طور پر طبقات میں کچھ لوگ ہیں بس ہماری امریلہ ہماری چھتری ہماری سرپرستی اس میں آ جائیں آپ بس بس بابا کرتے رہے کہ ہم ہی ہیں سب کچھ ہیں بس اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے باقی جو دین کا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں وہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دین کا کام محلب دین سمرہ دعوت کا کام کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے سوسائٹی میں خیر بارد تو حرد ابو طالب ان کے ذریعے سے پریشرائز کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کے بعد لالچ قریش کا تذکرہ ملتا ہے عطبہ بن ربیہ کا واقعہ بہت معروف ہے یہ قریش کے سرداروں میں سے تھا قریش ایک دفعہ بیت اللہ کے سین میں بیٹھے تھے تو آب علیہ السلام کی بات چھڑی تو اس نکاح یہ کافی ایجٹ تھا کہ میں جاتا ہوں آپ لوگوں کی طرف سے پیشکش کرتا ہوں اور مجھے امید ہے میں ان کو سمجھا لوں گا تو آب علیہ السلام بھی مسجد کے سین میں بیٹھے تھے آپ کے پاس آیا کہ میں نے بات کرنی ہے ہم نے کہا کرو تو وہ یہ تین پیشکشیں جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں مال و دولت چاہیئے تو ہمیں کٹھا کر دیتے ہیں قدموں میں ڈھیل لگا دیتے ہیں کوئی آپ کو شادی وادی کرنی ہے کسی سردار کی بیٹی سے آپ بتائیں آپ کو اگر کوئی بادشاہت کا شوک ہے تو ہم سارے مل کے آپ کو اپنا بادشاہ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں یہ کام نہ کریں ہمارے ابا و اجداد کی دین کو برا بنانا کریں قرآش کے لوگ آپس میں تفرقے میں پڑھ گئے ہیں آپ کی اس دعوت کی وجہ سے ہم بٹھ گئے ہیں ہماری قوت کمزور ہو گئی ہے تو آپ علیہ السلام سنتے رہے سنتے رہے جب باد مکمل ہوگی کہا کہ اب باد مکمل ہوگی کہاں لگے ہاں اب میں کچھ کاؤنٹ کہاں لگے ہاں پھر وہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ حود کی شروع کی آیا سورہ حود نہیں تھی سورہ فصلت سورہ فصلت کی شروع کی آیات سنائیں کچھ بھی نہیں کہا بس وہ آیات پڑھ کیونکہ اللہ کی رسول کا معاملہ یہی تھا کہ قرآن پڑھا کرتے تھے وہ جب ان آیات میں آپ علیہ السلام یہاں پہ پہنچے یہ یہ شروع میں تو وہی تھیں ان کو ڈرائیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا تذکر ہے کتاب ان فصلت آیاتو قرآن عربی اللہ قومی عالم بشیر و نذیر اللہ نے مجھے بشیر نذیر ڈرا کے بیجا فاردہ اکثروں فاملا اسموں جب آپ یہاں پر پہنچیں آگے فَإِنَا رَضُ فُقُلْ عَنْدَرْتُكُمْ سَائِقَةَمْ مِسْلَ سَائِقَةِ آدِينَ وَسَلُ دیکھو اگر تمہیں راز کر رہے ہو نا میں تمہیں ڈر آ رہا ہوں ایک ایسے عذاب سے جو قومی آدھو سموت بھی آیا تھا یہاں اس کے اندر در اور خوف پیدا ہوئی بہت زیادہ مطلب تو اتنا ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ اسے لگا کہ یہ عذاب آیا کیا آیا تو اس نے کہا کہ بس اتنا کافی ہے پھر یہ واپس کیا اپنے وہی قرآن تو انہوں نے جب دیکھا کہ دور سے انہوں نے صاف تفسرہ کیا کہ یہ اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا جس چہرے کے ساتھ یہ گیا تھا یہ فاتح بن کے گیا تھا وہ یہ مغلوب چہرے کے ساتھ آ رہا ہے اور اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چلی ہے اس نے آ کے پھر وہاں بھی بات کے لوگوں نے پوچھا بھئی کیا خبر لے کے آئے ہو اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے میری رائی یہ ہے کہ یہ کلام نہ تو کہانت ہے نہ شعر و شاعری باقی میں تمہیں ایک نصیت کرتا ہوں مانو نہ مانو تمہاری بات نصیت یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو دیکھو ان کو عربوں سے لڑنے دو اگر تو یہ غالب آگئے تمہارے قبیلی کے نوجہان ہیں قریش کی عزت ہے کہ پورے عرب پہ قریش غالب آگئے تمہاری عزت ہے اور اگر یہ مغلوب ہو گئے تو تمہیں کوئی کل دھانا نہیں دے گا کہ اپنے بندے کو مار دی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں لگتا ہے اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے وہ پھر اس طرح کی انہوں نے باتیں کی اس کو آر وغیرہ دلایا تو اس میں آگیا ہے لیکن بہرحال قرآن کا ایک اثر ہوتا تھا تو لالچ لالچ دی جاتی ہے جو بھی بندہ دہری بات ہے کوئی دین کا کام کرتا ہے اٹھتا ہے سوسائٹی میں دیکھیں آج کل بھی ہمارے ہم جیسے یو ایس والے فنڈنگ کرتے ہیں یو کے والے فنڈنگ کرتے ہیں انجیوز ہیں فنڈز لے کے آ جاتی ہیں لیں جی لیں اب بہت سارے لوگ ہمیں بتاتے ہیں جو سوسائٹی میں اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں بڑی پیشکش ہوتی ہے فلا انجیو فلاں کی طرف سے یہ فنڈز لے لیں یہ فنڈز لے لیں چاچے مامیت آئے کے بیٹے تو نہیں ہیں اب انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم ان کو پہلے فنڈز لیں گے پھر اس کے بعد انہیں کہیں گے کہ یہ کریں وہ کریں پھر آپ ان کے اوبجیکٹیس پورے کرتے رہ جاتے ہیں آپ کے اوبجیکٹیس پیچھے رہ جاتے ہیں تو یہ معاملہ ہے اب بھی بہت زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے یو کے گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے اور ہمارے ہم مسلم کنٹیز کے اندر تو وہ ساری اس لیے ہوتی تو لالج کا بھی معاملہ تھا بہت زیادہ کہ اب تو اس کو ایک تان بھی بنا دیا گیا ڈالرز آتے ہیں جس کو بھی تانہ دینا ہوئے ریال آتے ہیں یا ڈالر آتے ہیں یہ غلط بات ہے کہ ہر کسی دوسرے آدمی کو تانہ دے دیا جائے اس کو ڈالر ملتے ہیں یا ریال آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اس کی تلاش میں رہتے ہیں چوتھی چیز امتحان آپ کو مشکل سوالات ڈالے جاتے تھے نظر بن حارس کے بارے میں آتے ہیں اقبہ بن عبی معاید یہ دونوں بقاعدہ مدینہ میں گئے یہودیوں سے ملقات کی انہیں کہے لگے کوئی ایسے سوال بتاؤ جن کا جواب آپ کو نہ ہے تاکہ ہم اپنی قوم کو مطمئن کر سکے کہ یہ نبی ہیں کیسے علاقے نبی ہیں انہیں کہ پاس سوالوں کے جواب ہی نہیں تو یہودیوں نے پھر ان کو تین سوال بتائے تھے وہی جن کے اوپر پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ان سے کوئی چھو روح کیا ہے اصحاب کاف کون تھے ذل کرنا ان کا قصہ کیا ہے تو اب یہودیوں کو یہ تھا کہ اب یہ کیسے بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کرنی تو اس طرح سے بھی وہ یعنی مشکل سوالات ڈالا کرتے تھے تاکہ نیچے دکھا سکیں یہ بھی کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد یعنی عذیت بھی تھی ذری بات ہے یعنی جیسے کہتا ہے کہ منٹلی تارچر بھی کیا جاتا تھا اور فیزیکلی بھی ابو جہل کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول کو عذیت پہنچانے والوں میں سے تھا وہ جیسے ایک صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ وہ مطاف میں سجدی کی حالت میں تھے تو وہ بکری کی وہ لیا ہے اوجڑی لیا ہے اور آپ کے یا بعض میں یہ بھی ہے کہ جی شاید اونٹ کی اوجڑی لیا ہے تھا اور آپ کے سر پہ ڈال دی پھر ارد فاطمہ آئی اور انہوں نے ہٹایا اور پھر ایسا بہت عام تھا امہ جمیل کے بارے میں آتا ہے جو ابو لاب کی بیوی تھی آپ کے رستے میں جھاڑی دار کانٹے جو ہے وہ بچھا دینا یا آپ کے گھر میں دندگی پھائے دینا اپنا کورا آپ کے گھر میں پھینک دینا پڑوسن تھی فیزیکلی جو ہے وہ عذیت یہ بھی بہت زیادہ تھے اور پھر باتیں جیسے امیہ بن خلف کے بارے میں آتا ہے یہ ارد بلال کا مالک بھی تھا ان کو بھی عذیتیں پہنچاتا تھا اخنص من شرائق ان لوگوں کے بارے میں تو پھر قرآن کی آیات بھی نازل ہوئی یہ امیہ بن خلف کے بارے میں آتا ہے کہ نازل ہوئی یعنی جہاں بیٹھا بس ایب جو ہی شروع کر دی بہت خوی شروع کر دی کیڑے نکالنا ہمارے ابھی مذہبی طبقہ یہی کام کر رہے ہیں سیدھی سی بات جو بندہ پروڈکٹیو ہے اس کے کیڑے نکال رہے ہیں اور کوئی کام نکالا اور وہاں بھی بھی یہ ہو رہا ہے اب اولاب کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میلو ٹھیلوں میں جاتے تھے بازاروں میں تو آپ کے پیچھے پیچھے اللہ کے رسول کسی بھی قبیلے کے لوگوں سے چونکہ دور درہ سے آئے ہوتے تھے حج کے لیے ملاقات کرتے تھے تو وہ وہاں پہنچ جاتا تھا میں جانتا ہوں میرا بتیج ہے مجھے پتہ ہے کیا ہے کیا ہے اب صرف یہ ایک جملہ بہت کافی ہو جاتا تھا کہ وہ آپ کی دعوت کی اثر کو ظاہر کر دے ہم آدمی کی نفسیات تو یہی ہے یہ چچا ہے یہ بہتر اب ذہر بات ہے پہلی دفعہ ان کے سامنے دعوت آ رہی ہے بہت پرست معاشرہ ہے کیا ہے تو یہ بہت زیادہ تھا تو زیادہ تر قرآن ہی الفاظ استعمال کی ایب جوئی کرنے والے بدخوئی کرنے والے جہاں بیٹھتے تھے بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تفسریں شروع کرتے تھے کامنٹ کرنا شروع کرتے تھے نیگٹیوٹی پھلاتے تھے تو تشدد کا جو ایک مرحلہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور پھر اس کے بعد مسلمان بھی گزرے یعنی بہت سارے مظلم لمبی چوڑی فیرستہ صحابہ کی حرد بلال کے بارے میں آتا ہے کس قسم کا تشدد کیا گیا امیہ بن خلف نے زرہ پینا کے بقاعدہ تبطی و رید پر لٹا دیا جاتا ہے مکہ کی گرمی تو ایسی برداشت نہیں ہوتی ابھی دیکھیں حج کے موقع پر 150 تقریباً میرے خال میں شہادتیں ہوئیں آل یاسر پہ پورا خاندان تھا حیرت یاسر کو پھر ان کی جو اہلیہ تھی ان کو ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کیا پھر حیرت مار بن یاسر ان کو تبطے کوئلوں کے اوپر لٹا دیتے تھے تو بہت مطلب پرسیکویشن بہت زیادہ تھا تشدد بہت زیادہ تھا حیرت خباب بن العارت ان کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے اب یہ سارے وہ لوگ تھے جن کی پیچھے خاندانی اس طرح سے بیک نہیں تھے مقامی لوگ نہیں تھے غلام تھے یا پھر یہ ہے کہ کسی قبیلے کے حلیف تھے حیرت خباب بن العارت ان کے بارے میں بھی آتا ہے بہت زیادہ ان کو ملکہ ایک دفعہ تو حیرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے میں مقاعدہ اپنی کمر سے کپڑا اٹھا کے انہوں نے دکھایا ہے کہ کوئلوں پہ جب لٹاتے تھے تو وہ چربی پگلتی تھی تو اس سے کوئلے بجھتے تھے گڑے پڑے گئی تھے یہ صورتیں آر رہتے تھے حرموسیٰ بن عمر یہ خیر اچھے خاندان سے تھے قریشی تھے لیکن ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ خاص اور پھر سخت تھی اس معاملے بھوگر تعل کر دی لیکن یہ ایک بار جوان تھے یم تھے پڑے کربانی دینوں نے انہی کے بارے میں عہد میں آتا ہے کتنا کپڑا نہیں تھا جیسا ہم ڈک پاتا حرسوہی برومی کے بارے میں آتا ہے بہت اچھے تیر انداز تھے حرسوہی برومی بہت اچھے تیر انداز تھے جب حیرت کرنے کے لیے نکلے ہیں مکہ سے تو قریش نے پیچھا کیا کچھ ان کے لوگوں نے تو ان کے ہاتھ میں تیر تھے انہوں نے کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے دو میں سے ایک کام ہے جتنے تیر ہیں اور تمہیں پتا ہے کہ میں کتنا ماہر انداز ہوں مطلب ہے اچھا تیر انداز ہوں تو میری تو ایک جان ہے تمہارے کہی ایک چلے جانے ہیں تو ایک کام کرو جو میرے پاس مال ہے وہ تم رکھ لو اور میری جان چھوڑ دو انہوں نے کہا چلے ٹھیک آپ چلے جائیں یہ مال و دولت ہمیں دے دیں جو ساتھ وہ لے کے جا رہے ہیں اسی بھی پھر قرآن کی آیات نازلی دیکھیں ایک ایک یہ ہے صحابی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیات لوگوں میں سے وہ بھی ہے جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ ہی بیچ دیا سب کچھ قربان کر دیا حرد ابو ذر غفاری ان کے بارے میں بھی ہمیں جہاں وہ حادیث میں ملتا ہے خاص سور پر بڑی جرت والی بات تھی صحیح بات ہے آج ہمارے لئے جرت کرنا مشکل ہے ایک دب ہم نے کوشش کی تھی بہت ہی مشکل لگا تھا کیا وہ ہمارے ایک ساتھی تھی پتھان تھے ان کو جو چڑھا کہنے لگے یار یہ کیا ملکہ تو عید بیان کر رہے ہیں یہاں اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے کلاسز میں درباروں پہ جا کے تو عید بیان کرنی جائے ٹھیک ہے تو ہم کچھ پانس سات دوست تھے تو چلے گئے داتا دربار مسجد میں نماز پڑھی عربان اثر کی نماز تھی تو اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے وہ ہمارے جو پتھان ساتھی تھی ہم ساتھ بیٹھے ہیں سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا وہ لوگ سنتے رہے سنتے رہے مولوی صاحب ہے پتہ نہیں کوئی پیر صاحب ہے کیا ہے پھر جب وہ انہوں نے کہا ہے جی تاتا صاحب سے کچھ نہیں ہوتا پقائدہ یہ اس قبر والے سے کچھ نہیں ہوتا لوگ کھڑے ہو گئے بجمہ لگ گیا جگڑا شروع ہو گیا پولیس آگئی بڑی مشکل سے پھر پولیس نے جان چھڑائی ہمیں وہاں سے بھگایا ہے نکالا تو آسان کام نہیں ہے صحیح بات ہے آسان کام نہیں ہے یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے تو ہم مسلمانوں کے معاشرے میں بیٹھے ہیں صحیح بات یہ وہاں یہ بات کرنا مشکل ہے تو وہ کفر کا معاشرہ تھا تو یہ صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت عبوزر گفاری کے حوالے سے یعنی ان کی جو ہے وہ اسلام لانے کا جو ہے وہ قصہ بیان ہوا ہے 3261 میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں تمہیں عبوزر گفاری کے اسلام لانے کی خبر نہ دوں ہم نے کہا کیوں نہیں تو عبوزر گفاری کہتے ہیں کہ جی میں قبیلہ گفار کا ایک شخص تھا ہمیں یہ خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا جو نبوت کا مندعی ہے میں نے اپنی بھائی سے کہا کہ بھائی جا کے ملاقات کرو اور ان سے گفتگو کرو اور مجھے بتاؤ تو ان کے بھائی گئے انہوں نے آپ سے ملاقات کی وہ واپس آئے تو میں نے بھائی سے پوچھا بھائی کیا خبر لائے ہو تو بھائی نے کہا بھائی وہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں بری بات سے منع کرتے ہیں میں نے کہا یار نہیں اتنی خبر تو لانے کو میں نے نہیں کہا تھا یہ کہتے ہیں میں خود چلا گیا جب میں خود چلا گیا تو میرے ساتھ سامان کی ایک تھیلی تھی لاتھی تھی مکہ میں پہنچ گیا وہاں کوئی پہچانتا نہیں تھا زمزم کا پانی پیتا مسجد میں آکے مجھ سے کوئی بات کی نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی میں مان نوازی کی پھر صبح ہی میں خانہ کعبہ میں آ گیا کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی اللہ کے رسول کے بارے میں پھر دوسری دن حرد علی پھر میں مجھے اپنے ساتھ لے گئے کہنے لگے مسئلہ کیا ہے کیوں آئے ہو تو میں نے کہا میرا کام ذرا راز رکھنا ہے تم تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے حرد علی نے کہا میں راز رکھوں گا کہنے لگے کہ یہ ایک شخص ہے جسے نبوت کا دعویٰ کی ہے اس کی خبر لینے کے لیے ہاں حرد علی نے کہا صحیح جگہ پہنچ گئے ہو میں تمہیں جو ہے وہ ساتھ لے کے جاتا ہوں اب یہ وہ دور تھا کہ حضرت علی بھی کیا کہہ رہے ہیں یہ آگے دیکھئے گا حضرت علی نے انہیں کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے کے جاتا ہوں لیکن دیکھو اگر رستے میں کوئی ایسا شخص نظر آئی نا جس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو میں دیوار کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا گوئی ہے کہ میں جوتہ درست کر رہا ہوں شو نہیں کروں گا کہ تم میرے ساتھ ہو یہ صورتحال تھی میں دیوار کی طرف موں کر کے اپنا جوتہ سیدھا کرنا شروع ہو جاؤں گا تم آگے چلے جائیں لوگوں کو شک نہ پڑے جائیں پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس لے کے کہا حیرت عبو ذرگ فاری کو تو وہ کہنے لگے جی مجھے مسلمان کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مسلمان کیا اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دیکھو آپ یہاں سے چلے جاؤ حیرت عبو ذر سے کہا اپنے اسلام کو چھپاؤ اپنے شہر واپس چلے جاؤ اور جب تمہیں خبر ملے نا کہ ہم غالب آگئے ہیں پھر آ جانا حیرت عبو ذرگ فاری نے کہا جی میں تو یہ نہیں کروں گا میں تو اب جا کے بیت اللہ میں اعلان کروں گا تو وہ گئے بیت اللہ میں اعلان کیا لوگوں نے اتنا مارا یہاں تک کہ پھر حیرت عباس نے آکے بچایا اور انہوں نے بھی یہ بچایا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے قبائلیہ سبیت تو تھی تجارتی جو شہرہ ہے اس کے اوپر قبیلہ غفار کے لوگ بیٹھے ہیں ان کا بندہ تمہیں مار دیا انہوں نے تمہیں گزرنے نہیں دینا تجارتی شہرہ سے اب یہ ان کو تھوڑا سا ہوتا تھا یہاں ڈر جاتے تھے تجارت متاثر ہو گئی تو پھر وہ رک گئے اگل دن پھر انہوں نے جا کے بیت اللہ میں اعلان کر دیا پھر وہی معاملہ ہوا تو خیر کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے انہوں نے حالانکہ ریلیکسیشن تھی کہ مطلب وہ کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود قربانیہ دی مطلب صحابہ اکرام نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے قربانیہ دی تشدد کے بعد ایک مرلہ حجرت کا تھا پہلے ہوئی حبشہ کی طرف حبشہ کی طرف بھی دو حجرت ہی ہوئی سن پانچ حجری میں یہ دونوں حجرتیں پانچ حجری میں ہوں یعنی پہلے تین سال تو خفیہ دعوت کا مرلہ رہا تو چوتے سالی شدید تشدد شروع ہو گیا تو پانچویں سال پھر صحابہ اکرام نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ نے کہا کہ ایتھوپیا قریب تھا پھر افریقہ بالکل مطلب ریڈ سی درمیان میں پڑھتا تھا تو ریڈ سی کراس کرتی ہی ایتھوپیا آ جاتا تھا کہیں نقشہ میں نے نکال کے رکھا تھا یہاں تو یہاں سے دیکھیں یہ مکہ ہے تو یہ ریڈ سی جو ہے وہ کراس کرتے تھے ریڈ سی کراس کرتے تھے تو یہ ادھر یمن ہے رائٹ سائیڈ پہ تو لیف سائیڈ پہ حبشہ تھا یہاں آ جاتے تھے ریڈ سی کراس کرتے یہ درمیان میں ایک پٹی تھی بس تو یہ ادھر ایشیا تھا ریڈ سی کے اور لیفٹ سائٹ پہ جائے وہ افریقہ تھا تو یہاں جو ہے وہ نصرانی بیٹھے تھے عیسائی تھے کرسٹینز تھے اوپر بھی تبوک میں بھی کرسٹین تھے دومت الجندل میں بھی تھے اوپر تو تھا ہی رومان امپائر وہ بھی کرسٹین تھے یہاں درمیان میں یہودی بیٹھے تھے خیبر میں اور مدینہ میں نیچے مکہ میں طائف میں جدہ وغیرہ میں سنا میں بھی بلکہ یمن میں بھی یہ بدپرست تھے نجران میں درمیان میں عیسائی تھے تو خیر کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ پھر ریڈ سی کراس کر کے یہاں ایک بندرگاہ ہوتی تھی شوائبیہ کی یہ مکہ کے قریب شوائبیہ اس کو کہتے تھے تو یہاں سے وہ پھر بزریا سمندری رستے وہ نیچے حفشہ میں جاتے تھے تو پہلی دفعہ جب یہ معاملہ ہوا ہے ہجرت کا تو اس میں گیارہ جو ہے وہ مر تھے اور چار عورتے تھے جن کو اللہ کے رسول نے اجازت دی حضرت عثمان بن مزہون ایک ماروخ صحابی وہ امیر تھے حضرت عثمان دوسرے جو آپ سلم کے نامات تھے انہوں نے بھی ہجرت کی تھی ان کی اہلیہ رقیہ انہوں نے بھی ہجرت کی تھی لیکن کم لوگ تھے گیارہ مرد اور چار عورتے تھے آپ نے ان کو اجازت دی تو یہ چلے گیا قریش نے پیچھا کیا تھا لیکن یہ نکل گیا تو وہ سائل سے واپس آ گئے تو جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں یہ سن پانچ اجری کا واقع ہے تو وہاں یہ بڑے سکون سے رہے بڑے اتمنان سے رہے پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک واقعہ ہوا اس کو کہتے ہیں واقعہ اغرانی یا قصہ اغرانی مستشرکین نے اس کو بڑا اچھالا سورہ نجم نازل ہوئی سورہ نجم جو ہے نا اس کے اندر ریدم بہت زیادہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں اس کو پڑھا تو ایک سہر تاری ہو گیا وہ اتنا سہر تاری ہوا کہ جو لوگ مجمع میں تھے زیدہ زیدہ تو کفار تھے آخر میں الفاظ کیا تھے اللہ کو سجدہ کرو سورہ نجم کے آخری الفاظ یہ تھے اب سارے سجدے میں گر گیا سارے کافر بھی اسی سہر میں سجدے میں گر گیا کیفیت تاری ہو گئی تھی یا وہ سجدے میں گر گیا ہے تو جب سجدے سے اٹھے ہیں تو پھر شیطان نے ان کو وسپر کیا یہ کیا ہو گیا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگتا ہے جادو چل گیا لوگ کہنے لگے کہ یہ قرآن اتنا تمہارے اوپر اثر کر گیا تم تو اس کو کہانت اور شاہری اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے تو آج اسی قرآن کی اثر میں تم سجدے میں گر گئے پھر انہوں نے قریش نے یہ بات بنائی قریش کے سرطاروں نے کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ جب اس سورہ مبارکہ میں لات کا منات کا اور عزہ کا تذکرہ آیا تھا کیونکہ یہاں آتا ہے اس سورہ مبارکہ میں میں نکالتا ہوں ذرا اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ لات منات اور عزہ کا تذکرہ آتا ہے جب وہ تذکرہ آیا تھا تو اب قریش نے یہ بات بنائی کہ جی وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بدوں کی بھی جو ہے وہ تعریف کیے اللہ تعالیٰ نے تو تذکرہ کیا مضمت کے انداز میں اللہ تعالیٰ کو دیکھو عزہ کو دیکھو اور یہ تیسری منات کو دیکھو جس کے انہوں نے پوجہ شروع کر رکھی ہے اللہ نے تو مضمت کے انداز میں ذکر کیا تو یہاں پہ انہوں نے کہا کی تھی اصل میں یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات بھی پڑھی اور وہ وہ آیات انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی شیطان نے ان کو وسپر کی یا انہوں نے گھڑ لی عربیدان تو تھے انہوں نے کہا یہاں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ان تینوں کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے ان تینوں کی شفاعت کی ہمیں امید کہ یہ تینوں آخرت میں شفاعت کریں گے وَإِنَّ لَشَفَاَطْهُنَّ لَتُورْتَجَا مطلب اسی ریدم کی اوپر نا وہ لے آئے دو آیتیں لے آئے اس کو قصہ غرانیک کہتے ہیں تو مطلب ان کے بتوں کے لیے غرانیک کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ بڑے آلہ پائے کے مابود ہیں اور ان کی شفاعت کی امید ہے تو قریش نے تو یہ بات بنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ دو آیتیں بھی پڑھی ہیں ہمارے بتوں کی تعریف کیا تو ہم نے اس لیے سجدہ کیا انہوں نے اپنی جان چھوڑا لی ہوا یہ کہ اس سجدے کی خبر حبشہ پہنچ گئی جب حبشہ پہنچی اس سجدے کی خبر تو وہاں لوگوں کو خبر اس طرح سے پہنچی کہ جی قریش جو ہے وہ ایمان لے آئے سارے بڑے ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں تو وہ لوگ واپس آئے ہیں یعنی وہاں پہنچے ہی تھے اور اس کے کچھ عرصے بعد وہ فوراں واپس آئے گیا مکہ میں لیکن واپس آگے پتا چلا کہ جی یہ خبر تو اس طرح سے نہیں تھی جیسے وہاں پہنچی معاملہ تو کچھ اور تھا اچھا یہاں پہ جو روایت ہیں اب مستشرکین جو اورینٹلس ہیں انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ محفوظ نہیں شیطان نے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ دو آیتیں جاری کروانی جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے بھی سجدہ کیا حالانکہ یہ بات تھی نہیں اس طرح سے تھی نہیں وہ ان کی سازش تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کی تو مستشرکین نے اس بات کو اس طرح سے لے لیا کہ جو قرآن محفوظ نہیں ہے شیطان آپ کی زبان پہ قرآن جاری کر دیتا تھا خیر بارال وہ الٹی طرف اس کو جو لے گئے لیکن یہ ہے کہ یہ قصہ غرانی کے بعد پہلی ہجرت والے جو لوگ تھے وہ واپس آ گئے یا وہ واپس آئے اور انہیں پتا چلا کہ معاملہ تو اس طرح سے نہیں ہے تو دوبارہ پرسیکشن شروع ہو گئی لیکن اب ان لوگوں نے آکے کہا بھئی ہفشہ میں بڑا آمان ہے تو اب زیادہ لوگ تیار ہو گئے تو دوسری ہجرت پھر پانچ ہجری میں ہوئی اب بیاسی کے قریب مردوں نے اور انیس کے قریب عورتوں نے ہجرت کی تھی بڑے بڑے صحابہ اس میں تھے حضرت عبدالعفان بن عوفر زبیر بن عوام جعفر بن عبی تیار جعفر بن تیار تو یہ سارے جو بڑے بڑے صحابہ تھے یہ سارے گئے کچھ صحابہ کی وہاں پہ وفاد بھی ہو گئی بعد میں قدس کے قریب لیکن یہ قصہ ہمیں تفصیل سے جو ہے وہ روایتوں میں ملتا ہے اس میں خاص طور پر مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ جس میں تفصیل سے جو ہے وہ اس کا ذکر ہے اس قصے کا 1740 لیکن یہ ترقیم میرے خال میں دوسری ہے ترقیم العالمیہ میں انٹرنیشنل عمرے میں شاید کچھ اور ترقیم 164 حرد امی سلمہ سے روایت ہے یہ بھی اس عجرت میں شامل تھے ابو سلمہ بھی امی سلمہ بھی وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم سرزمینِ حبش میں اترے تو نجاشی ہمیں ایک بہترین پڑوسی کی طرح ملا دین کے حوالے سے ہمیں اتمنان نصیب ہوا ہم نے اللہ کی عبادت کی ہمیں کوئی ستاتا نہ تھا ہم کوئی ناپسندیدہ بات نہیں سنتے تھے قریش کو جب اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ قریش کے دو مضبوط آدمیوں کو نادر اور نایاب تاہیف کے ساتھ نجاشی کی پاس بھیجا جائے اور انہوں نے سب سے امدہ اور قیمتی چیز اس وقت کیا ہوتی تھی چمڑا چمڑا بھیجا انہوں نے اچھا وہ بھی بڑے سیاسی لوگ تھے انہوں نے کیا کیا نجاشی کے ہر سردار کیلئی حدیعہ اکٹھا کیا اور یہ سب چیزیں عبداللہ بن عبی ربیعہ اور عمر بن عناس کے حوالے کر کے انہیں ساری بات سمجھائی کہ نجاشی سے ان لوگوں کے حوالے سے کوئی بات کرنے سے پہلے ہر سردار کو اس کا حدیعہ پہنچا دینا پہلے ہر ایک سردار سے ملنا رائے آمہ ہموار کرنے کے لئے اسے اس کے تاہف دینا پھر نجاشی کو جا کے تاہف دینا اور اسے کہنا بھئی ان سے پوچھنی کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا کافی ہے جو ہم نے بتا دیا یہ بندے ہمارے عبالے کر دو ہمارے بھاگئے ہوئے لوگ ہیں ہمارے دین سے بھاگ گئے ہیں اور تمہارا دین انہوں نے اختیار نہیں کیا چلو ہمارے سے نکل جاتے ہیں تمہارا اختیار کر لیتی حسائیت وہ بھی نہیں ایک نیا دین لے آئے اب وہ دونوں حضرات جو ہے وہاں پہنچ گئے حرید عمر بن عناس وہ بعد میں انہوں نے تو خیر ایمان قبول کر لیا تو ان دونوں نے جا کے یہی کام کیا نجاشی کے ہر بندے کو ہر سردار کو تحف دیا اور اسے کہا کہ ہمارے کچھ بے وقوع لوگ آپ کیا آئے ہیں اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے تمہارے دین میں داخل لی ہوئے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جیسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ لوگ تو اب ہماری قوم کے معزز لوگوں نے بیجا ہے تاکہ آپ انہیں ہمیں واپس کر دیں اور بادشاہ سلامت سے ان کے مطالع گفتگو بھی کریں اور بادشاہ سلامت کو آپ نے یہی مشورہ دینا ہے کہ ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری قوم کی نگائیں ان سے زیادہ گہری ہیں اور ہم ان کے بارے میں زیادہ واقف ہیں تو اب وہ لوگ آ گئے سرداروں نے بھی تاو ان کا یقین دلایا اب نجاشی ایک بات پہ اٹھا گیا اس نے کہا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ میں ان سے نہ پوچھوں کہ مسئلہ کیا یہ بات میں سے سمجھ میں نہیں آتی تو نجاشی نے پھر بلوایا تو پھر حضرت جعفر جو تھے انہوں نے وہاں پہ وہ جو تقریر کی وہ بڑی فسی تھی بہت فسی تھی تقریر تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ باتشاہ سلامت ہم جاہل لوگ تھے بوتوں کی پوجہ کرتے تھے مردار کھاتے تھے بیہیئی کا کام کرتے تھے رشتداریاں توڑ دیتے تھے پڑوسیوں کے ساتھ بسلوکی کرتے تھے ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا اسی طرح کی طرز زندگی چر رہی تھی حتیٰ کہ اللہ نے ہماری طرف ایک پیغمبر کو بیجا جس کی حسب نصب صدق کو امانت عفت اور عصمت کو ہم جانتے تھے اب اس پیغمبر نے ہمیں کیا کہا ایک اللہ کو ماننا ہے اسی کی عبادت کرنی ہے پتھروں اور بوتوں کی عبادت نہیں کرنی ہے جن کو ہمارے اباؤ اجداد پوچھتے تھے ہمیں سچائی امانت کی ادائیگی سلح رحمی پڑوسیوں کے ساتھ حسین سلوک حرام کاموں اور قتل و غارت سے بچنے کا حکم دیا بے ایئی کے کاموں کو چھوڑنے کا جھوڑ بولنے سے یتیم کا مال کھانے سے پاکدامن عورتوں پر بدکاری کی تعمل لگانے سے روکا اور یہ کہا کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں نماز روزہ کریں زکاة ادا کریں ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس بھی امان لیا اور ہم نے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتے حرام چیزوں کو حرام اور حلال کو حلال کہتے ہیں اس میں ہماری قوم نے ہم پہ ظلم و ستم شروع کر دیا ہمیں سزائیں دینے لگے اور ہمیں ہمارے دین سے واپس لٹانے کی کوشش کی اب اس میں جب نجاشی نے یہ ساری باتیں سنی تو اس نے کہا کہ بھئی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں تو یہ باتیں تو مجھے وہی معلوم ہو رہی ہیں کہ جو حرد موسیٰ علیہ السلام کی اوپر نازل ہوئی تھی اور پھر حرد جعفر نے ان کو سورہ مریم کی شروع کی آیات بھی سنائی اور روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات جب اس نے سنی نجاشی نے دیکھیں یہ بھی ایک حکمت تھی حرد مریم کے حوالے سے آیات دلاوت کی ایک ملوی ادائی کی حکمت ہے چونکہ وہ عیسائی تھے کرسینس تھے ان کے ساتھ ایک نسبت تھی تو اب اس نے جب وہ آیات سنی تو اتنا رویا کہ اس کی جو ہے وہ آنکھ کے آنسوں سے تر ہو بلکہ اس کے سامنے جو پادری تھے وہ بھی رونا شروع ہو گئے اور انہوں نے جو اسمانی کتابیں رکھی ہوئی تھیں سامنے رد کرنے کے لئے مسلمانوں کا تو وہ بھی آنسوں سے تر بتر ہو گئے تو نجاشی نے کہا کہ یہ جو آپ کلام ہمیں سنا رہے ہیں اس کا سرچشمہ اور جو موسیٰ پر نازل ہوا دونوں کا ایک ہی ہے اور پھر نجاشی نے کہا دیا بھئی آپ دونوں چلے جاؤ میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کرو گا پھر وہ اگلے دن پہنچ گئے عبداللہ بن عبی ربیہ وہ کچھ نرم تھے لیکن عمر بن علیہ السلام کہتے ہیں میں بہت سخت تھا تو عبداللہ بن ربیہ نے کہا کہ چھوڑ دو ہماری اپنے قوم کے لوگ ہیں کیوں ہم ان کے اتنا پیچھا کرے عمر بن علیہ السلام انہوں نے کہا کہ یہ نہیں آج تو میں ایک ایسی بات کروں گا کہ نجاشی نے ان کو چھوڑنا نہیں ان نجاشی کو جا کے انہوں نے کہا جی حردیثہ کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ کیا کہتے ہیں ہم بلوں گے یہ دا کہ وہ تو خدا سمجھتے ہیں یہ کہیں کہ اللہ کے بندے ہیں تو ان کے درمیان ہم ٹڑائی ڈلوا دیں گے تو پھر جب نجاشی سے پوچھا گیا تو حر جعفر انہوں نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اس کے پیغمبر ہیں اس کی روح ہیں اور اس کا قلمہ ہیں جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف علکا کیا جو کہ کماری اور رہا ہے حرد عیسیٰ اس دن کے کی نسبت اتنا بھی زیادہ نہیں تھے اب نجاشی نے یہ باتیں کہیں تو اس کے قریب جو سردار تھے ان کو برا لگا اور ان کے نرخروں سے آوازے آنے لگیں تو اس نے کہا بھئی تمہیں جتنا مرضی برا لگے میں تو اسی کو صحیح سمجھتا ہوں خیر اس نے پھر یہی کہا کہ آپ لوگ یہاں آمن سے سکون سے رہو یہ لمبی چوڑی روایت ہے پھر وہ وہاں پر رہے مسلمان وہاں آمن و سکون سے رہے ترمیان میں کوئی دس کے قریب مسلمانوں کی حبشہ میں آپ کہیں کہ جی وفات ہو گئی پھر بعد میں یہ لوگ غزبہ بدر کے بعد آئے ہیں مدینہ میں یعنی ہجرت مدینہ کے موقع پہ نہیں جب غزبہ بدر کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی تو پھر کچھ لوگ آ گئے حبشہ سے واپس پھر کچھ خیبر کی فتح کے بعد آئے جب مطلب مسلمان مضبوط ہو گئے لیکن بہرحالی یہ ایک ابتدائی طور تھا کہ جس میں خاص اور پہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حبشہ کی جو ہجرت تھی بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ دوسری جو ہجرت تھی نے اس میں اللہ کے رسول نے خط بھی لکھا تھا نجاشی کی طرح خط بھی لکھا تو نسرہ جو ہے ناں ڈھونڈنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کرسٹین سے بھی نسرہ لے سکتے ہیں سپورڈ لے سکتے ہیں جبکہ مسلمان کمزور تو یہ کہتا ہے دوسرے مسئلہ کی لوگوں سے سپورڈ نہیں لینی چاہیے ٹھیک ہے تمہیں یہ حکمت کے منافع ہے چلیں جی حاجت نہیں کافی ہے سبحانک اللہ محبی حمدی منشہ